بسم اللہ الرحمن الرحیم فول شاکھوں پہ کھلنے لگے تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو اور چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن گرگر کی آواز ہر اس ماں کا درد ہر اس نوجوان کا احساس کشمیر کے ہر گھر کی آواز کم سے کم ہم صحابت کی سودہ بازی اپنی آخری سانس تک بلکل بھی نہیں کریں گے اور نہ ہمارا ضمیر ہمارا رب العالمین ہمیں کرنے کی اجازت دے گا مجھے پورا یقین ہے اپنے آپ پہ اور اپنی ٹیم پہ ناظرین اقرام آج ہماری ٹیم پہنچ گئی ہے سری نگر سے بہت زیادہ دور بڑھگام کے ایک اس علاقے میں جس علاقے میں غزشتہ کئی سالوں سے کئی برسوں سے زندگی ترستی ہے ہوایں خاموش ہیں سدائیں بھی نہیں اٹھ رہی ہیں یہاں کی فضا میں ایک عجیب قسم کا شور ہے اور وہ شور ایک گریب خاندان کا وہ شور اس ماں کا وہ شور اس قوم کے اس بزرگ کا جو غزشتہ کئی سالوں سے کئی برسوں سے زندگی ہار کر محتاج ہو گئے ہیں اب وہ صرف ارباب اختیار انتظامیاں سرکار حکومت سے یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ کم سے کم ان کی زندگی کے حوالے سے وہ کچھ کریں کم سے کم اس بڑا پہ میں ان کا سہارا بنا جائے لیکن آج تک شاید ہی ہمارے حکمرانوں کی آنکھ کھلی آج تک شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو وہ جو ادارہ اتنا دور آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہ ہی کھڑکیاں ہیں چونکہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے اس جگہ پہ گواہی یہ کھلی کھڑکیاں دے سکتی ہیں خود اس ماں کی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ایک عجیب قسم کی خاموشی ہے لیکن اس خاموشی کے باوجود گریبی کا اتنا زیادہ شور مجھے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ شور اس انسان کو دکھائی دے گا یہ شور آپ سب نوجوانوں کو آج دکھائی دے گا کیونکہ آپ میں ایک احساس ہے زندگی کا کیونکہ آپ میں واقعی ایک درد ہے اور ناظرین آج ہم کوشش کرتے ہیں اس فریاد کو سننے کی چونکہ ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنے والا رب زلجلال ہے ہم کسی کے مدد نہیں کر سکتے ہیں اگر آج تک ہم نے کسی کے مدد کی ہے وہ صرف رب العالمین نے کہا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جب ہمیں ایک کردار سمجھ کر ان لوگوں تک زندگی کی رہت پہنچائی زندگی کی آسانیاں پہنچائی تب جا کے شاید ان یتیم بچوں پہ ان بزرگوں کے چہروں پہ تھوڑی سی خوشی اور تھوڑی سی مسکرات ہم نے پائی برحال آج ہم بات کریں گے کہ اگر سرکاری سکیمیں واقعی روبہ عمل لائی جا رہی ہے اگر ان کا اعلان بازابتہ طور پر موڈی سے لے کر منمون سنگھ سے لے کر عمر عبداللہ محبوبہ مفتی جو بھی سرکاریں کانگریس بی جے پی کی آئی آج تک اگر وہ صرف اعلان کرتے ہیں وہ اعلان آخرکار ان جیسے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتا ہے آج ہم جانتے ہیں کہ آخرکار یہ خاندان کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے یہاں پہ آپ زندگی کو مرتے دیکھیں گے یہاں پہ زندگی تھوڑا سا میں اپنے کیمرمن کو بتا دوں وہ میرے پاس آ جائیں میرے ساتھ آ جائیں میں آپ کو دکھا دوں کہ اس گھر کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اگر یہاں پہ چسپاں ہے کچھ یہاں کی دیواروں پہ اگر یہاں پہ ہم نے کچھ دیکھا جائیں نماز دیکھی قرآن پاک دیکھا اور باقی جو کلام ہیں مذہبی رہنماؤں کے خمنائی صاحب کے ان کے کلام دیکھیں باقی اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے آج تک سرکار نے اس گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہے تو سوال اٹھانا آج جائز بھی ہے یہ مٹی کی دیواریں جو ہیں اس گھر میں جو خاموشی ہے گریبی کی اس گھر کے اندر جو ہمیں ایک بے کسی اور بے بسی دیکھ رہی ہے وہ آج یہ سوال پوچھ رہے ہیں وقت کے حکمرانوں سے کہ آخرکار ان کی خطہ کیا ہے ان کو سزا کس بات کی مل رہی ہے تو نا بیونتو ام گاموک ناو تو کیا ونیوک تائیم اونا تو ہنیش ونیر رانگرنگی ہے نا ونیر رانگرنگی ہے اس کی خدای پدر آپسین سوال پا Alsحاد ورین اس لئے今 تباً سوال پاچھよ مل کی ط دین مل Where do you to live آج جو mat جو ملaz جو وسا که کچھ ملتی نہیں ہے وہ جولت ساتھ ٹھیکٹ پہتہ کا تک ملتی بھی امیں ہژالی نوات چھتا ہوں بلکنی اس سے ہژالی آمد تو کچھ ہژالی آمد ملتیanna کیا۔ تشتیزت ساتھ ٹھیکٹر منٹتا برام پارلا وہ خیلی چھٹی اور جوان دوسرا تو اسکر شروع کا عمرہ teşekkür کند مجھے دلات میں ہے مجھے دلات میں کن مجھے دلات میں مجھے دلات میں زندگی گنیا کیا نے اسمانی زندگی مجھے دلات میں جیسے مجھے دلات میں یہ جو نزدد کنمش دولتی انسان را جز بہتد. کنمش دولتی ایساس ہوتی. جیس نگا ہے. کنمش دولتی ایساس کرتے میتنے بھی انسان آقا ہے. کیا لئی ادا کرتے ہیں جو دولتی؟ نمی Bellen. آج گزنی چیزار زدد. مجھد. مجھد کرتے ہیں جو دولتی؟ کیونک اس نے کہا؟ تمام تکھانا چیز مجھے تکھانا تو ہمیں حسن کردی کھانا میں نے اسم تکھانا تکھانا تمام شرح کھانا 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 امید کرنے والمانتے ہیں مقام شکریہ، یہ چاہتنا ہے اور یہاں جس سے میرے کیا ہے کیوں کے بعد مدد کرنے για اسے اسے دنیا؟ اسے دنیا میں کیای کرنا اسی کے بعد وہ اندار دنیا میں فرمانتے ہیں دیتا ہے تو اسے دوں کو شکل کرنے کیا اسے دنیا میں یاد اور اسے دیا ہے ایران میں نے تو اسے دنیا کیای کرنے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے راجہ بیگم جن کا تعلق خان صاحب بڑھگام کے ساتھ ہے زلہ بڑھگام اور نندی پورا اس علاقے کا نام ہے تو یہاں پہ ایک اہم بات سامنے آ رہی ہے کہ ان جیسے بزرگ ہزاروں میں ہیں ہمارے کشمیر میں جمع کشمیر کے مختلف علاقوں میں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جن کی رسائی جو ہے وہ محکمہ سوشل ویلفیر تک حاصل نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرکار اگر ہر ڈسٹک میں ہم نے دپتر کھول کے رکھے ہیں آخرکار وہ دپتر کس لیے ہیں وہ دپتر اس لیے ہیں کہ آپ سروے کریے جتنے بھی ڈسٹک افسران صاحب ہے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آج یہ کہتا ہوں خدا کے لیے آپ کم سے کم ایک بار تھوڑا سا سروے کر کے ان جیسے علاقوں میں جا کے ان جیسے بزرگوں کا حال پوچھیں تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ زمینی سطح پہ زندگیاں کس طرح تڑپ رہی ہیں ان جیسے چونکہ ان کے جو شور ہیں یا وہ بھی ناتواں ہیں وہ بھی جسمانی طور ناخیز ہیں تو آخرکار ان جیسے لوگوں کا کیا ہوگا ہم نے سوچنا ہے ان جیسے لوگوں کو ہم نے ایسے مرنے نہیں دینا ہے چونکہ ہر پل آپ نے خود دیکھا کہ ان کا حال کیا ہے ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس چاول نہیں ہے زندگی کا کوئی جو سازو سامان ہے یا ایشہ خردنی ہے پل پل کے لیے یہ لوگ تڑپتے ہیں تو میں کیا تو کچھ ہم نے یہاں ہے جو خواندار تو آپ کو کئی سوچنا ہے کچھ ہماری البچگو تڑپا ہمارے سوچنا ہے بچگو کچھ ہماری خود شخصہ کی ایسے لوگ کو ہمارے ہمارے کچھ مردین اور یہاں ہے جیسے واری مجھوکو جیسے ان کے پاس بچے چیس جیسے لوگوں کو آپ پاس پاس ٹھوڑپ رہے ہیں بچگو رہا کس طرح تڑپ رہے ہیں چیسی جو شیع گیسے ایسے بچگو مجھے گیا مجھے گوارمنٹ کی طرف کارا تجارہ کیا آر بانی نفس جانسی بیمان حرابی داشت شہر تجارہ کیا تو کیا تجارہ کیا شکونا یہ پالما چون جائے گزو کی ہے شہر نتوید باچارا ساماندس سارجی مویس پاس مجھے گرگا سی گوارمنٹس کی انساب دراؤان کیا استکارهایت اکنی ملسوشنا مکان کھتر کمسی کم تایی ملسوشنا را 확진ی موزو奶 استکار کرم مکان کھتر کمسی کموت مشاوشنا موزو شاید مزوو مزوو اسے ہیں تو کوئی پہم مجھے سکتا ہے گیسی نے کہا ہی سکتا ہے اس میں آپ کوئی پیزہ کرتے ہیں کیا ہرا پہم آمی سے ہؤں یہ سکتا ہے نفتا ہے مجھے بکتا ہے اسے اندرگا ہدا مجھے جزیں اگر اسرہ لے اسی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیامرمن کو بتا دوں کہ تھوڑا سا وہ اس کمرے کی حالت کو دکھائیں لوگ کیسے رہ رہے ہیں ایک بار ہم نے بھی سوچنا ہے ایک بار ہم نے بھی اس چیز کا کم سے کم جائزہ لینا ہے کہ کس طرح سے بزرگ لوگ جو ہیں کس طرح سے ہمارے جو عمر سیدھا لوگ ہیں ان کی بے قدری اور کمزور لوگ خاص کر جتنے بھی ہیں اس سماج میں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں آج ہم نے اس چیز کو بازابتہ طور پر دیکھنا ہے تو میوین تو موجی بیاقت یہ تنی چھوہ تو شمعہ أنا چگذر آپ کے دائیں کہ وہ آپ کے دائیں کہ تھی چند کھinki کیسے زندگی گزارتے ہیں آپ کے دارanh میں کی ساکتی ہیں ایک بھی ب خلال میکن ؟ جمالا جانتے ہیں کہ اچھا دیکھτιی مکان میکن میکن چھے ہیں؟ وہ معلومات کرنے ہیں ضرورها کیا وقت پر چھتا تھے وہ سفر لوگتا تھے جو سفر لوگتا تھے وہ رنگان چھتے ہیں دیکھتے ہیں جو کسی باثرات کو پر دیکھتا ہوتے ایدار کے لئے ایمان سفر لوگتا ہیں شر اللہ وقت جانتے ہیں جو کور کوری دیتیاری روی کنید کنید جو پیدا کیا کنید کنید دارکھا سای سپسکتا ہے ساکران پیدا کنید جو کنید دارکھنی دیتیاری مجید جو کنید دارکھا مجید کنید دور کنید داردی ہیں انہی ملیں یہ کھول لازم 였습니다 Coordinator اس بل explause میں پوس paranormal یہ صدا ان اس لکے پوس حسن علاق اگر چنص شویئے اللہ حurai تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس چار دیواری کے اندر کیسے یہ بزرگ لوگ گلام ایدین خان اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ کیسے ہر پل زندگی کے کٹن حالات کو جھیل رہے ہیں سوال یہاں پہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بیڈیو خان صاحب جو ہیں جو کوئی بھی ہیں سر آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کم سے کم ایک بار اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس گھر کا دورہ کریں اے وائی جو سکیم ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے کم سے کم اگر آپ ان لوگوں کے لیے اس سکیم کا استعمال نہیں کریں گے تو مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ اس سکیم کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ ہے کم سے کم ان کو بھی ایک بار سوچنا چاہیے کہ یہ جو بزرگ ماں باپ ہیں مختلف جو اولڈ ایج پینشن سکیمز ہیں یا بزرگ لوگوں کی جو مالی معاونت ہیں اس لحاظ سے اگر آپ اس ماہ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کوئی ضرورت ہے اور اب ہماری جو ذمہ داری ہے ایز جرنلسٹ ایز صحافی میری جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ عزیز میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بھی حاجرہ بیگم اور غلام دن خان چونکہ ہم نے دیکھا اندر یہاں پہ راشن کے حوالے سے ان کو کلت ہے یہاں پہ ان کو کبڑوں کے حوالے سے کلت ہے چونکہ اب سردیوں کا موسم اپنی آمد پر ہے اس حوالے سے ان کو گرم ملبوسات کے ساتھ ساتھ جو بسترہ ہے اس حوالے سے انشاءاللہ عزیز ہم ہر ایک چیز کا خیال رکھیں گے یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے انشاءاللہ عزیز ہم اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں گے لیکن آپ بھی اسی طرح سے اپنی گلی میں اپنے محلوں میں اور اپنے گاؤں میں اپنے دہات میں اپنے قضبوں میں کم سے کم آپ بھی اپنے حصے کی کوشش اور اپنے حصے کی کاوش کے مطابق ضرور ان لوگوں کا خیال رکھیں گے تب جا کے ہم قوم بنیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤن کے لیے بڑھگام کے نندی پورا سے عرفان تلگامی کے ساتھ شاہد عمران کشمی کراؤن کے لیے ملک کے ستمیر سے ترکتی مز اشتراک تہند سپرت قدمس پر تہند ہم سفر جرمن ٹیکنالوجی سے بنیومت کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری بہترین سری نرم لچکدار تو مضبوطی مز بے مثال چاہے بنیلیتن یا توپان محفوظ روزیو توی تو تہند مکان امی چیشی تھا تو بہترین کالٹی چھے سیم ٹا سیت اٹھوٹ وارٹ کھاوان نو تھزر پراوان بنوئے ویسے حیرل پروژیکٹس دیم نیشنل ہائیویز ریلویز تو کنسٹرکشن کی سمدانس مسترو پانیم چھاو پن لگاتار کئیم کریمی چھے کالٹی تو بروس کس دم سپیٹ چھے سپیٹ میو پانچہو ویریو پیٹ لگاتار بروہ پکا نو سوچ ہے زندگی بہتر بناوان ایک نوی دار شروع پانچہ دی ٹی ایم ٹی سری سیت پان نویو توہند پانن کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری درست اور ریلی بیلٹی